بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولاً اینکح المحصنات المؤمنات فمیما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات پانچویں پارے کے آغاز میں نکاح کے مقاصد کو ذکر فرمایا اور اس سے پہلے محرمات کا بیان تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس تفصیل کے بعد فرمایا اگر کوئی شخص آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تو اس میں اس کے لیے باندیاں اور لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور ساتھ ساتھ نکاح کے مقاصد سمجھائے کہ نکاح کے مقاصد کیا ہیں معاشرے میں پاکدامنی حاصل کرنا عفت اور پاکدامنی کو رواج دینا یہ نکاح کے مقاصد میں ہیں صرف محض اپنی تسکین کو پورا کرنے کے لیے کوئی نکاح کو نہ کرے اور پھر سمجھایا اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے یہ جو احکام ذکر فرمائے ہیں اللہ پاک تمہارے اوپر مہربان ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تخفیف سے اللہ تمہارے لیے آسان آسان احکام بتاتا ہے اور اللہ پاک تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ الزَّعِيفَ اور اللہ تبارک تعالی خوب خوب جانتا ہے کہ تمہیں کمزوری اللہ نے دی ہے تمہارے اندر کمزوری ہے اور تم کمزور پیدا کیے گئے ہو حوصلے کے اعتبار سے جذبے کے اعتبار سے استطاعت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے تو لہذا اسی مناسبت سے اللہ پاک نے تمہیں احکام دیئے یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اصلاح اموال کا ایک قانون سمجھایا کہ کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے اور نمبر دو کسی کی جان پر حملہ کرنا اور اس کی جان کو ناحق نقصان پہنچانا تمہارے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے اور جو شخص ایسا کرے گا کسی کی جان کو نقصان پہنچائے گا کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا وہ بہت بڑا ظالم تصور کیا جائے گا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارَا اور اللہ پاک اسے جہنم میں ڈالے گا اِن تَجْتَنِبُ قَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَا اللہ نے تمہارے لئے آسانیاں اس طرح سے پیدا کی ہیں کہ کبائر سے اور بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہو اور جب تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمہارے چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر کرتا رہے گا نماز کے ذریعے سے تمہارے چھوٹے گناہ ماف ہو جائیں گے وضو کے ذریعے سے تمہارے چھوٹے گناہ ماف ہو جائیں گے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبِنَ السَّيِّعَاتِ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے تمہارے یہ گناہ چھڑ جائیں گے ہاں کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے مقام دیا ہے جس کو اللہ پاک نے مرد بنایا ہے وہ مرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے الرجال قوامون علی النسائی اصلاح ازواج کا طریقہ سمجھایا کہ گھر کا اختیار اور گھر کی حکمرانی اللہ تعالی نے مرد کو سونپی ہے اور اللہ پاک نے مرد کے اندر حوصلہ رکھا ہے حمد رکھی ہے طاقت رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے کمائی کی صلاحیت رکھی ہے اور وہ احسن طریقے سے بہترین طریقے سے جب مال حلال کما کر لاتا ہے تو اس وجہ سے گھر کا اختیار اور اختیار اس کو اللہ نے سونپا ہاں اس کی بیوی گھر کے اندر اس کی مشیر بن کر اس کے ساتھ زندگی گزارے اس کے ساتھ وزیر بن کر گھر کی زندگی گزارے لیکن اگر دونوں کی آرام کہیں تناقض اور تعارض آ جاتا ہے تو اس موقع پر مرد کی رائے کو تقویت رہے گی اور مرد کی رائے کو جہاں وہ ترجیح دی جائے گی اور پھر فرمایا کہ اگر بیویوں کے اندر نشوز تم محسوس کرو نافرمانی محسوس کرو تو طریقہ کار کیا ہے بیوی کی اصلاح کا طریقہ سمجھایا سب سے پہلا کام کرو اسے سمجھاؤ پہلے دن سے ڈھنڈے سے بات نہیں بنے گی پہلے دن سے مار کٹائی نہ ہو اسے سمجھاؤ پہلے دن سے طلاق کا لفظ مت استعمال کرو مت اس کی عزت پر حملہ آور ہو جاؤ بلکہ واز کرو اور واز کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا دو دن کا کام نہیں ہوتا مہینوں کے مہینہ آپ سمجھائیں آواز کریں ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں آیات بھی ہوں احادیث بھی ہوں اور جس میں جنت کی باتیں بھی ہوں جہنم کی باتیں بھی ہوں دل کو نرم کرنے والی باتیں اسے کہتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو اگر بات سمجھانے سے بات بن جاتی ہے اور وہ نافرمانی سے باز آ جاتی ہے تو اس کے بات اچھی بات ہے اور اگر نئی بات آتی پھر کچھ وقت تک اس کو جدا کر دو یہ جدا تلاق نہیں ہے گھر کے اندر ہی جدا کر دو بستر جدا کر دو کمرہ جدا کر دو اس سے عورت پر اثر پڑے گا اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت میں یہ بات آئے گی کہ مجھے ایسا کیوں کیا گیا یہ سلوک میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میری نافرمانی کی وجہ سے تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ نافرمانی سے باز آ جائے گی اگر پھر بھی باز نہیں آتی تو تیسرا طریقہ بتایا کہ وضربوہن تیسرا اصول سمجھایا مناسب پٹائی کرو لیکن حدیث میں اس ضرب کی تشریح آئی ہے کہ پٹائی ایسی نہ ہو مار ایسی نہ ہو جو چہرے پر ہو ایسی مار نہ ہو جس سے زخم لگے ایسی مار نہ ہو جس سے کوئی سخت چوٹ آئے ایسی مار نہ ہو جس سے ہڈی ٹوٹے بہت اعتدال کی مار یہ مار یہ انتقامی مار نہیں ہے یہ تعمیر کے لیے یہ صدھار کے لیے مار ہے اور صدھار کے لیے جو مار ہوتی ہے وہ مار مؤثر ہوتی ہے اگر ایک آدمی اپنا انتقام اپنا غصہ اتارنے کے لیے مارتا ہے تو وہ تو پھر تعمیری مار نہیں ہے وہ تو تخریبی مار ہے فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ ان تین اصولوں کے بعد اگر بیوی تمہاری بات مان لیتی ہے فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِ النَّسَبِيلَ بلا وجہ اس کو بدنام کرنا معاشرے میں اس کو برا کرنا گھر کے اندر اس کی بے عزتی کرنا بے اکرامی کرنا تمہیں کوئی اس کا حق نہیں پہنچتا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَغْلِهَا یہ تینوں اصول اپنا لیے پھر بھی عورت کے اندر اصلاح کی بات نہیں آئی ہے پھر بھی وہ مرد کی نافرمانی کر رہی ہے اور زبان درازی کر رہی ہے وہ ناشیزہ ہے نافرمان ہے تو پھر فرمایا کہ ایک مرد کے خاندان کا آدمی اور ایک عورت کے خاندان کا آدمی یہ دونوں آدمی آئیں اور ان دونوں کو بیٹھائیں یہ چار افراد گھر کے اندر بیٹھ کر مسالحت کرنے کی کوشش کریں دونوں کے اعتراضات کو دونوں کی باتوں کو سنیں اور سن کر کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں اگر حل نکل آتا ہے تو بہت اچھی بات اور اگر حل نہیں نکل آتا اور یہ دونوں آدمی اس بات پر یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ہاں اب ان دونوں کی زندگی بہمی اچھی نہیں گزر سکتی اور اب ان کے لیے جدائی ہی بہتر ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ سے ایک طلاق دے دے اور ایک طلاق طلاق کے بھی اتنے خوبصورت اصول ذکر فرمائے سورة البقرہ میں بڑی تفصیل سے طلاق کے احکام آئے ہیں کہ طلاق اس طرح سے دے کے پاکی کی حالت میں اور وہ پاکی جس پاکی میں مرد نے قربت نہ اختیار کی ہو اس دیواجی تعلق نہ قائم کیا ہو اس حال میں اس کو ایک طلاق دے دے پھر انتظار کرے اس کا زمانہ ایک پیریڈ گزر جائے مہواری کا دوسرا گزر جائے تیسرا گزر جائے تو وہ خود بخود اس سے جدا ہو جائے گی دوسری طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی تیسری کی نوبت ہی نہیں آئے گی اس ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عدت کے اندر اندر یہ رجوع کرنا چاہتا ہے یہ یہ کہہ دے گا میں رجوع کرنا چاہتا ہوں رجوع ہو جائے یا یہ اس دیواجی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے کر لے تو یہ رجوع ہو جائے گا کسی کو خبر بھی نہیں آئے گی کانو کان خبر نہیں جائے گی کہ اس نے طلاق دی ہے تو یہ گھر کے اندر کا معاملہ ادھر ہی معاملہ صاف ہو جائے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ اس نے تین طلاقیں دے دی تو پھر مسالحت کے سارے راستے اس نے بند کر دی ہے سارے راستے اس نے مسدود کر دی ہے اور پھر بھی اگر ایک طلاق دینے کے بعد یا ایک ماہواری کے بعد دوسری ماہواری کے بعد دوسری طلاق دیتا ہے تیسری ماہواری کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے تو اس طرح سے اگر طلاق دیتا ہے تب بھی اس کو تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے جب ایک کام بن رہا ہے ایک ہی طلاق سے تو پھر اسے دوسری اور تیسری پر جانے کی ضرورت کیا ہے اور اس ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے یا دو طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے ایک دے دی یا دو دے دی ان کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ تجدید نکاح کر لے گا لیکن اگر تین تلاقے ہو گئی ہیں تو اب تجدید نکاح کے بھی سارے راستے بند کر دیئے اس نے تو اس لیے یہ سمجھایا کہ بیوی کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کے ساتھ اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اور ساتھ قرابتداروں کے حقوق بھی وعبداللہ ولا تشری کو بھی شیع اللہ کی بندگی سے غافل نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کے حقوق سے غافل نہیں ہونا چاہیے قرابتداروں یتیموں مساکین اڑوس پڑوس ان تمام کے حقوق سے غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد یہاں طہارت اور نماز کے مسائل کو ذکر فرمایا ارز کیا تھا کہ نماز وہ بڑی بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر اگر انسان کاربند رہتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے اس لیے جا وجہ تقوی اور نماز کا حکم آتا ہے اور ان احکام کے بعد پھر اس سورة النساء کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں قوانین کی نفاظ کا بیان ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان قوانین کو نافذ کرے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَخْلِحَا وہ کیا اختدار منصب عہدوں کی تخصیم صحیح ہونی چاہیے اور نہ اہلوں کو عہدے نہ دیے جائیں نہ اہلوں کو منصب سپرد نہ کیے جائیں اور نہ اہلوں کو اختدار پر مت بٹھائیں اس لیے کہ اس کے پھر نتائج بہت بد ہوں گے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت علو الامر کی اطاعت اس کے دو معنی ہیں ایک تو اہل علم علماء کرام کی اطاعت ان مسائل کے اندر جو قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہیں ہیں تو ان معاملات میں اطاعت اہل علم کی علماء کی اطاعت کرنا اور ان کی تخلید کرنا اور اسی طرح سے علو الامر سے مراد ارباب اختدار خلاف شرع نہ وہ قوانین اور وہ ضابطیں اور وہ اصول جو ملک کے نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے وضع کیے جائیں اور اگر وہ خلاف شرع نہ ہوں تو ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے اور ان کی پیروی کا حکم ہے کوئی آدمی اگر ایسے قوانین کی خلاورزی کرتا ہے تو وہ حکومت کا مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بھی مجرم ہے اسے اس بات کا خاص خیار رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے یہ سمجھایا کہ رسول اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اور یاد رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا جان بوجھ کر رسول کی مخالفت کرنا اور شرع کے احکام کو ٹھکرانا اور شرع کے احکام کو پیچھے پھینک دینا یہ سرہ سر کفر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجرہ بینہم اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ایک ایک فیصلے کو تسلیم نہ کریں دشمنوں کے لیے ہمیشہ امت مسلمہ کو تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات علی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اسلامی لشکر کے آداب کو ذکر فرمایا آداب میں سے یہ بات ہے کہ ہمیشہ بہادری سے شجاعت سے جرت سے کام لیں اور اسی طرح سے اطاعت الرسول کو اور اطاعت اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کسی بھی صورت میں ہاتھ سے نہ جانے دیں مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جمع رہیں اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ میدان جہاد و قتال میں فتح اور شکست دونوں مقدر ہو سکتی ہیں دونوں کے لیے آپ تیار رہیں اگر اللہ فتح عطا کرتا ہے تب بھی آپ کامیاب ہیں اور اگر شکست اور شہادت آپ کو ملتی ہے تو تب بھی آپ کے لیے کامیابی ہے دونوں حالتوں میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے اور یہ دونوں حالات اللہ ہی کی جانب سے آیا کرتے ہیں لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آپ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظاہری حالت مسلط ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر تم سبر کروگے استقامت اختیار کروگے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا ساتھ ساتھ منافقین کے احوال بھی بتائے کہ منافق ہمیشہ سے روز اول سے یہ چلے آ رہے ہیں اور آج کل کے زمانے اور دور میں بھی اس قسم کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں جو مسلمانوں کی تکالیف پر اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ عادات منافقوں کی ہیں ان عادات سے اپنے آپ کو بچائیے اور پھر قتل کے احکام قتل کی سزائیں اگر کوئی ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اور اسی طرح سے کوئی جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے یہ سزا سنا کر پھر اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنے والے وہ زیادہ بہتر ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان کی افضلیت کو اور ان کی بردریت کو اللہ نے ثابت فرمایا اور پھر اسی طرح سے ہجرت اور نماز خوف کے احکام کہ اگر کسی بھی جگہ پر تمہیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اور وہاں تمہاری جان کا خطرہ ہے ایمان پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے آپ وساط اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاؤ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَىٰہِ نماز خوف ذکر کرنے کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَاكَ اللَّهِ کسی بھی حالت میں اس دنیا میں منافقوں کی طرفداری وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہیں سری دشمن ہیں ان کی کسی بھی طرح کی طرفداری کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھایا کہ بلا تحقیق رائے نہ دیا کرو جب تک تمہارے سامنے کوئی مکمل مستحکم اور مضبوط بات نہ ہو اس وقت تک تمہیں رائے نہیں دینی چاہیے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنِيَ شَاء اور شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا گناہ ماف کر دے گا لیکن شرک وہ جرم ہے کہ وہ جرم ناقابل معافی جرم ہے اور یہ سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر شیطان تمہیں کس طرح سے ورغلائے گا وہ اس طرح سے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اس نے قسمیں کھا کر کہا ہے میں اس انسان کو ورغلاؤں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ تمہارے لئے مزین کر کے لائے گا لیکن یاد رکھنا جس نے بھی شیطان کی پیروی کی وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کے پڑا جب اللہ نے صاف صاف بتایا کہ اس اس راستے سے شیطان تمہارے پاس آ سکتا ہے اور تمہیں ورغلا سکتا ہے اور تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو تمہیں اس گمراہی سے بچنا چاہیے اور پھر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار سمجھایا لیسا بھی امانشکم ولا امانی اہل کتاب نہ یہودیوں کی امیدوں پر فیصلہ ہوگا نہ تمہاری امیدوں پر فیصلہ ہوگا امید فیصلہ ہوگا من یعمل سو ان یجزبی جس نے اس دنیا میں جرم کیا گناہ کیا اس گناہ کی وہ سزا پائے گا اور جس نے نیک عمل کیا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وہو مؤمن اخلاص کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے جس نے نیک عمل کیا اس نیک عمل کا بدلہ اللہ تبارک اللہ اسے عطا کرے گا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ چونکہ سورت کا آغاز اسی مضمون سے ہوا تھا عورتوں کے احکام عورتوں سے متعلقہ احکام کمزور طبقے سے متعلقہ احکام تھے تو یہاں انہی احکامات کو دوبارہ سے ذکر فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ اگر کسی عورت کو یہ خدشہ اور اندیشہ ہو کہ اس کا شہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو عورت کو شہر سے خلاصی کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہاں سمجھایا جس طرح سے مرد کو سمجھایا مرد عورت سے خلاصی لے گا طلاق کے ذریعے سے اور عورت مرد سے خلاصی لے گی خلا کے ذریعے سے لیکن دونوں کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب دونوں کے درمیان میں جدائی ہو جائے اب نہ مرد کو جائز ہے کہ وہ عورت کی برائیاں کرتا پھرے اور نہ وہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مرد کی برائیاں کرتی پھرے کہ میں نے کیوں خلا لی ہے نہیں ان دونوں برائیوں پر دونوں کو پردہ ڈالنا چاہیے مرد کو عورت کی برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اور عورت کو مرد کی برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے یا ایہ اللہذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء علی اللہ عادل و انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو یہ ارز کیا تھا کہ اہل ایمان کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور اہل ایمان کی زمن میں وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان لائے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں ان کو بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور آگے منافقوں کی ایک فیرس گنوائی ہے اور ان کی عاداد و اتوار کو ذکر فرمایا اور وہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف جاتے ہیں نمبر دو کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں اور نمبر تین اس دوستی میں اپنے لئے عزت سمجھتے ہیں اور نمبر چار اہل ایمان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور اگر اہل ایمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں مصیبت پر خوش ہوتے ہیں اور اگر اہل ایمان کو کوئی دنیا کی فتح اور کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے آئی ہے اور اسی طرح سے ان کی عادات و اتوار میں سے دھوکہ دہی ان المنافقین یخادعون اللہ دھوکے دیتے ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں تزبزب کا شکار رہتے ہیں کبھی ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور ان کا مذہب حق ہے اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ادھر کے گنگانے لگتے ہیں کوئی ان کا اپنا نظریہ کوئی ان کی اپنی سوچ نہیں ہے ایسے نظریہ کے جو لوگ مالک ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ایسے منافقوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم کا نچلا طبقہ تیار کر کے رکھا ہے ہاں جو اس نفاق سے توبہ کر لیتا ہے اپنے آمال کو درست کر لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعتصام وَعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی اللہ پاکی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے تو پھر اس کو بھی وہی عجر ملے گا جو عام اہلِ ایمان کو عجر ملتا ہے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر تم شکر گزار بن کر زندگی گزارو اور تم اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ تمہارے عذاب کے در پہ نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اور اللہ پاک تو بڑا قدردان ہے تمہارے ہر عمل کی اللہ پاک قدر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لئے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے وَآخر دام الحمدللہ